اسلام علیکم میں ہوں امتظر صادق اور hope everybody is doing okay تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے سرچ پروٹیکٹرز کے بارے میں جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے آج کل یہ کافی زیادہ مطلب ٹرینٹ میں آ رہے ہیں because of one reason and one reason only سرچ پروٹیکٹرز کا مین کام ہے آپ کی کوئی بھی والٹیج کا جب سپائک آتا ہے جسے والٹیج سرچ کہتے ہیں یا الیکٹر سیٹی سرچ کہتے ہیں یا کوئی بھی سرچ جاتا ہے جب آپ کی والٹیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بجلی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس میں سرچ پروٹیکٹرز بہت زیادہ یوسفل ہیں because سرچ پروٹیکٹرز آپ کی جو کرنٹ آ رہا ہے جو والٹیج زیادہ آ رہی ہے جو آپ کی بجلی آ رہی ہے اس کو آپ کی ڈریکٹ لپلائنز میں جانے سے بچاتے ہیں اپنے سوچیز تک رکھ لیتے ہیں تو یہ کام اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی سب سے مورڈن چیز جانے والی ہے وہ اس کے جاؤلز ہوتے ہیں جاؤلز کی اگر بات کر لیں جاؤلز ہوتے ہیں جاؤلز میں خود بھی ڈیفنیشن چیک کروں گا پہلے جاؤل ہوتا ہے انرجی کا یونٹ اب جو سرچ پروٹیکٹرز دیے جاتے ہیں جو بھی آپ کو مارکٹ میں مل لیں گے ویسے میں تو یہی پریفر کروں گا کہ آپ برینڈیڈ لیں میں نے شاومی کا لیا ہے جو کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا تو اگر آپ کوئی بھی لیتے ہیں سرچ پروٹیکٹر تو اس کی ایک جاؤلز ریٹنگ ہوتی ہے جاؤلز ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے جاؤلز اینرڈی جو ہیں اپنے اندر ایبزوب کر کے آپ کی اپلائنس کو بچا سکتا ہے اگر اس سے زیادہ وولٹیج آجتی ہے جگدم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سرچ پروٹیکٹر بھی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار اگر آپ نے گیمنگ پی سی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یو پیس لگائیں یا سٹیبلائزر لگائیں یا سرچ پروٹیکٹر لگائیں مطلب سب سے اچھا اور سب سے آفورٹیبل سولوشن کون سا ہے اگر سب سے سستے کی بات کریں سب سے سستہ سلوشن آپ کا سرچ پروٹیکٹر یوز کرنا ہے اگر آپ اسے اوپر چلے جائیں تو آپ یو پیس لگائیں سٹیبلائزر لگانے کا میرے نزدی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بکاوز یہ جو آج کل کے دیسی سٹیبلائزر دوتے ہیں they are not worth it صحیح یہ اگر ہم بات کر لیں آج کی چیز کے بارے میں جو ہے کہ آپ کی سرچ پروٹیکٹر سرچ پروٹیکٹر کا سین یہ ہے کہ ویسے تو میں خیر یہ سجیست کروں گا کہ اگر آپ ایون آرڈنیری پاور سٹرپ بھی لے رہے ہیں جو کہ نارمل آپ کو پاور سٹرپ ہوتی ہے کوئی بھی آپ لوکل جو ایکسٹینشن بورڈی سے کہتے ہیں وہ لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ برینڈڈ لے تو بہتر ہے اگر آپ کی مطلب اتنا مہنگا پی سی بنا رہے ہیں ایون تی سے دار کب یا پی سی بنا رہے ہیں تو اچھی کافی اماؤنٹ ہے تو اس کے لئے کم سے کم آپ ایک سے دو ہزار کی کوئی بھی ایکسٹینشن بورڈ یا پاور سٹرپ یو مطلب برینڈڈ ہو وہ آپ لے سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز کوئی بھی مہنگی چیز یوز کر رہے ہیں کوئی بھی اپلائنس یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے کم سے کم آپ ایک اچھی پاور سٹرپ یا ایکسٹینشن بورڈ لے لیں اب اس کے بعد بات کر لیں سرچ پروٹیکٹرز کی جو کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جیسے میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں جاول والا سین ہوتا ہے یہ اپنے اندر انرجی اپسٹرپ کر لیتے ہیں اگر کوئی بھی پاور سر جاتا ہے کوئی بھی وولٹیج سر جاتا ہے تو یہ اپنے اندر اس کو جیم کر لیتے ہیں اور آپ کی جو اپلائنس ہے یعنی گیمنگ پی سی ہو گیا ہے کوئی بھی اور چیز ہے تو وہاں تک جانے نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ یا بولٹیج سپائک آ رہا ہے وہ آپ کے پی سی میں نہیں جا رہا جو کہ آرڈنری پاور سٹرپ والا سین ہوتا ہے بلکہ ایکسٹینشن بورڈ یعنی پاور سرچ پروٹیکٹر کہلیں جو بھی کہلیں یہاں تک محدود ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی جو مین اپلائنس ہے وہ بچ جاتی ہے اور اکثر مطلب اگر آپ کی بولٹیج بہت زیادہ سپائک کر گئی ہے تو یہ آپ کا جو پاور سرچ پروٹیکٹر ہے یہ خراب ہو جائے گا تو آئی دونٹ ٹھنگ اس کو خراب ہونا اتنا کوئی میٹر کرتا ہے اب یہ جو بات کر لیں یہ شاومی والا جو ہے یہ شاومی کا سرچ پروٹیکٹر ہے یہ آتا ہے دوہزار اکیسو اکیسو ریپے میں آتا ہے اس میں آپ کو تین یو ایس بی سلوٹ تیکھنے کو مل جاتی ہیں اور تین ہی پاور آؤٹلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں تین سوچیز آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس کی جو ایکچول جو یہ خود وال میں پلگ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ آڈپٹر لینا پڑے گا یا آپ کے پاس ایسا وال آؤٹلٹ ایسی ہونی چاہیے ایسا سوچ ہونا چاہیے جس میں یہ لگ سکے اس کے جو تینوں آؤٹلٹ جہاں پر آپ اس کے اندر سوچ لگا سکتے ہیں بورٹ کے اندر تو یہ بھی تینوں ڈیفرنٹ ہیں اس میں آپ کے صرف ٹو شو والے لگیں گے ٹو فیس والے لگیں گے ٹھری والا نہیں لگے گا اس کے لئے آپ کو اڈپٹر لیوز کرنا پڑے گا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ اگر اس طرح کا آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ اس میں ضرور لگ جائے گا لیکن باقی یہ ہے اس کا اچھا تینہ اور دوسرا یہ ہے تین اس میں یو اس پی اس کی ریٹنگ میں دیکھتا ہوں اس کی جو اس کی ریٹنگز ہیں یہ پندرہ وارٹ تک کی چارجنگ سپورٹ کرتا ہے پندرہ وارٹ تک آپ کے فون کو یا کسی اور چیز کو یہ چارج کر سکتا ہے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈبا ہے اور یہ اس کا سین ہے ٹھیک ہے پندرہ وارٹ فائی وار وولٹ ملٹیپلائی ٹو پند ون ایمپیر اسے خیر دس سے پندرہ وارٹ تک یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ریٹنگ ہے پچیس وارٹ میکس یعنی ساری آوٹلٹ سب کچھ ملا گئے پچیس وارٹ تک اور ویسے یہ ڈھائی سو وارٹ وولٹ ویسے یہ ڈھائی سو وولٹ تک یہ سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس پہ کوئی اور خاص چیز کو منچن نہیں ہے جس کے ہم اب بتا چکا ہوں تین یو اس بی پورٹس ہیں اور تین ہی آپ کے اس وال آوٹلٹس ہیں تو سچ پروٹیکٹر کا آپ کو سین کچھ نہ کچھ نمل جا گیا ہوگا اب یہ آپ کو جو پروٹیکشن ہے وہ ایک نارمل لیول تک کی اچھی نارمل سے ہائی لیول تک کی اس کو پروائیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہے ایک آرڈنری پاور سٹریپ جیسے آپ پاور سٹریپ کہتے ہیں یہ آپ یوزیلی مطلب اپنے پی سیز ویارہ پر یوز کرتے ہیں اور مطلب کوئی برینڈ کی بھی ہوتی ہیں کوئی یہ برینڈ کی ہوتی ہیں اور کوئی یہ کسٹم ہوتی ہیں یہ مطلب ان برینڈڈ جسے کہتے ہیں یہ فیلال جو میرے پاس ہے یہ ان برینڈڈ ہی ہے اب اس میں یہ جو ہے آپ کو کوئی بھی سرچ کے اگنسٹ کوئی بھی پروٹیکشن آفر نہیں کرتی ٹھیک ہے اور اس کا یہی سین ہوتا ہے کہ بس یہ آپ نے ڈریکٹلی وال میں پلک کر رہے ہیں اس میں کوئی پروٹیکشن آپ کو نہیں ملتی کوئی بھی آپ کو وولٹیج سرچیز دیکھنے کو ملے یا کچھ بھی آپ کی بیلی کی طرف ایشو ہوتا ہے نا الیکٹرسیٹی کا تو یہ پروٹیکٹ نہیں کرے گی ڈریکٹ آپ کے بات کر لیں تو شاومی کی جو پاورٹرپ ہے یہ پاورٹرپ نہیں گیا خیر یہ تو سرچ پروٹیکٹر ہے اس کا نام بھی سرچ پروٹیکٹر ہے تو یہ آپ کو کافی زیادہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹلی اس میں ہیٹر پلگن ہوا ہوا ہے اور اس کی جو اس پر ایکٹینشن پر یہ لیم چارج ہو رہا ہے اس کے بعد یہ لیپ ٹاپ کا چارجر لگا ہوا ہے تو بس یہ والا سرچ پروٹیکٹر ہے اب یہ سرچ پروٹیکٹر آپ کو کافی زیادہ پروٹیکشن آلاو کرتا ہے مطلب اگر آپ کی ایریا میں پاور سرچیز ہوتے ہیں یا اگر آپ کی ایریا میں مطلب کبھی بھی الیکٹرسیٹی اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ سرچ پروٹیکٹر کافی حد تک آپ کے پی سی کو یا آپ کے کسی بھی چیز کو مطلب کوئی بھی اپنے اپلائنس اس میں لگائی ہوئی ہے تو پروٹیکٹ کر دے گا اس کی وائر شاومی کا اس کی وائر اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ایریا میں زیادہ پاورٹ سرچیز نہیں ہوتے کبھی آپ کو مطلب وولٹیج ڈروپ یا وولٹیج جو آپ پیوز زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی تو آپ کے لئے یہ کافی اچھا آپشن ہے آپ ایزیلی اس کے ساتھ اپنا کام چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ایریا میں بہت زیادہ سرچیز ہوتی ہیں بہت زیادہ وولٹیج ایشوز آتے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ یو پی ایس لگائیں اور پھر یو پی ایس کے ساتھ بھی اس کو ہی یوز کریں یہ آپ کے لئے کمپلسری ہے یہ یو پی ایس کا سبسٹیٹوٹ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہ بہلا اس کا سین ہے پاور سرچ پروٹیکٹرز ہیں یہ آپ اچھے برینڈل لے لیں تو آپ کا کافی اچھا کام دے جائیں گے اگر آپ اچھے نہیں لیتے تو پھر مطلب آپ کے اپنے اوپر یا اگر آپ اس پہ بھی چیپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آئے ووٹ سجسٹ کہ آپ کو اچھی برینڈ کا لے لیں شاومی کا لے لیں شاومی سے کوئی بھی ہائی لے لیں شاومی کی لک بھی کافی پیاری ہے تو یہ بہلا چھ سین ہے اور اس پہ آپ کوئی بھی چیز چارج کر سکتے ہیں USP پورٹس ہیں تین آؤٹلٹس ہیں ویسے میں چاہ رہا تھا کہ اس میں آؤٹلٹس زیادہ سوچ دادہ لگ سکیں کیونکہ تین سوچ تو کچھ بھی نہیں ہے تین سوچ میں تو کافی مطلب تین چیزیں لگ سکتے ہیں زیادہ کچھ نہیں لگ سکتا لیکن یہ ہے کہ تو اگر آپ کوئی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ والا کنسیڈر کریں کوئی اور کنسیڈر کریں آپ جاؤلٹس چیک کر لیں ویسے تو ایک اور چیز میں مینچن کر دوں جاتے جاتے کہ اوور دا ٹائم پیریاد یہ سرچ پروٹیکٹرز کی بھی جو وہ جاؤلٹس ریٹنگ ہے یا جاؤل جو ان کی اندر مطلب ایبزوربنس ہوتی ہے جس لیول تک یہ برداشت کر سکتے ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دو سال ایک کو پروٹیکٹر کو یوز کر رہے ہیں سرچ پروٹیکٹر کو تو اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ کافی کام ہو جائے گی یعنی اگر آپ کچھ عرصے بعد اس کو چینج کر لیں دو ایک سال تک چینج کر لیں بگوز یہ اتنے عرصے بعد اپنی جو ریٹنگ ہے جو آل ریٹنگ ہے وہ کھو دیتے ہیں ان کی ریڈیوس ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سرچیز آتی ہیں جو ایک ایسی سرچ تھی جو اس وقت یہ برداشت کر سکتا ہے وہ یہ دو سال بعد برداشت نہیں کر سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پٹینچل خطرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب میں آسٹی یہی اس کو کلوز کرنا چاہوں گا اس کو یہی پر کہ سرچ پروٹیکٹرز آرہا مست اگر آپ سرچ پروٹیکٹرز آرہا مست اگر آپ پاکستان میں یا کسی ایسی مطلب جگہ پہ گیمنگ پی سی اپنا چلا رہے ہیں گیمنگ پی سی چلا رہے ہیں کوئی اور اپلائنس چلا رہے ہیں جو آپ کی مہنگ یہ اپلائنس ہے تو آپ اس پر چلائیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہ ملیں آپ کی جو کوئی بھی مطلب مسئلہ کوئی بھی سرچ جیز ہوتی ہیں باقی ملتے آپ سے گلی وڈیو میں لائک اور سبسکرپ ضرور کیجئے کوئی بھی آپ کی سوالات ہوں تب آپ میرے سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے آپ سے گلی وڈیو میں اللہ حافظ ملتے آپ کی سوالات ہوں